آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے جی چاہے یا نہ چاہے کتنی آج کی نصر ہے کیوں نہیں یہ کرتے ہو میرے نبی کی سنت ہے جی دل نہیں کرنا کہتے ہیں دل نہیں کرنا میرے نبی نے یہ پتہ پہلے دن کاٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری اطاعت کرو گے میری مانو گے اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے ورنہ گمراہ ہو گئی تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ورنہ جہنم کے کھڑے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر وہ کتنا روکے گئے اپنی امت کے ایک رات آپ دعا کر رہے تھے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے کہا فمن تبعنی فینہو منی ومن آسانی فینک غفور الرحیم یا اللہ جو میری مانے وہ مجھ سے ہے جو میری نہ مانے اتیرہ مسئلہ ہے پکڑ کر یا ماف کر اور یا اللہ عیسی علیہ السلام نے کہا تھا انتعذبہم فینہو عبادک وانتغفر لہم فینکانتالعزیز الحکیم یا اللہ تو ماف کر تیری مرضی پکڑ کر تیری مرضی چائس دے دی اور کہا یا اللہ میں صرف ایک ہی بات کرتا امتی امتی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پکڑ یا چھوڑ میں کہتا ہوں ماف کر ماف کر ماف کر اور آپ کی دھوڑیں نکل گئیں تو جبریل آئے اللہ نے بھیجا میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کا تو پتہ تھا کیوں رو رہے ہیں آپ تک بات پہنچا نہیں کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رولا رہا ہے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لئے رو رہے تھے تو کوئی گنجائش ہے کہ امن کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف کچھ تو ہم اپنے گریبان کو جھانکیں اور اپنی زندگی کو نبی کے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کر تبلیغ میں جانا بھی اسی لیے ہے کہ اس سے زندگی بدلتی ہے تبلیغ میں جاؤ ٹائم لگاؤ جتنا لگ سکتا ہے لگاؤ زندگی بدلے تو اللہ نے آکر جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کرتے ہیں فرمایا تُتِعُونَنِي فِي الْمَنْشَدْ وَالْمَكْرَحَ جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے شلوکی تُنْفِقُونَ لَيَّ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ تنگی اور فراخی میں میرے اوپر مال خرچ کرو گے میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو بھلائی کو پھیلاؤ گے برائی کو مٹاؤ گے اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے لوگوں کی لان تان سن کر اللہ کی اطاع سے نہیں ہٹو گے لوگوں کی لان تان لوگ تانے دیں گے کیا کیا کہیں گے کہ پرواہ نہیں کرو گے ڈٹ کے چلو گے چم کے چلو گے تو انہوں نے کہا جی اور کچھ کہ بس اور کچھ کہ ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو دو صحابہ نے پہل کے لئے دور لگائی ایک برا بن معرور ایک ابو الحیثم بن تیہان تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ برا بن معرور کا ہاتھ پہلے پڑا اور بعض فرماتے ہیں ابو الحیثم بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑا اور میری رائے میں بھی یہی ہے کہ ابو الحیثم بن تیہان وہ پہلے ان کا ہاتھ لگا چونکہ انہوں نے پھر اس بعد اقدم کہا یا رسول اللہ ایک بات ابھی بتا دیں کل اللہ آپ کو فتح دے اور اب آپ کے تابے ہو تو آپ ہمارا شہر چھوڑ کے مکہ تو واپس نہیں جائیں گے یہ ابو الحیثم نے کہا تو آپ مسکرائیں کہا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صفحہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اپنے لمبی دعا کی تو انسار مدینہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں لگتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے شہر کی محبت نے پکڑ لیا ہے اور شاید اب یہ مدینہ نہیں واپس جائیں گے تو جبریل آئے یا رسول اللہ انسار بدگمان ہو رہے ہیں عشق بدگمان کر دیتا ہے عشق کی زیادتی بدگمان کر دیتی ہے کہ وہ نبی کے ساتھ ہی کہوں نہ تو انسار بدگمان ہو گئے تو آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دم ایسے تھا یا ما شرالانسار ما اسمی اذن پڑھا کرو یہ کہانیاں تم پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہو کیا سنتے رہتے ہو کیا کرتے رہتے ہو زندگی جیسی دولت کو ضائع کرتے ہو زندگی جیسی دولت ایک ایک پائی پہ لڑتے ہو اور زندگی جیسا سرمایہ برباد کرتے ہو اے انسار کی جماعت جانتے ہو میں کون ہوں انا محمد ابن عبداللہ انا رسول اللہ میں محمد ابن عبداللہ میں اللہ کا رسول میں تمہیں بول دے چکا ہوں میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے تو سارے انسار رونے لگے کہا یا رسول اللہ محبت کی شدت کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے سبحانہ